بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الباہد القحار العزیز الغفار مکور اللیلی علن نہار تفسرطل لعلقلوبی والافصار اللذی اعقضاؤ من خلقہی من استفاہو فعدخلہو فی جملت الاخیار ووفقاؤ من اجتباہو من عبیده فجعلہو من المقربین الابرار محمد اللہ علیہ وآلہ محمد اشہد اللہ الہ الا اللہ العظیم الباہد السمد العزیز الحکیم وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَفِيُهُ وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ افزل المخلوقین وَأَكْرَمَ السَّابِقِينَ وَاللَّاہِقِينَ سَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ سَائِرُ النَّبِيِّينَ وَآئِمَّتِ تَاحِرِينَ الْمَأْسُونِينَ الَّذِينَا اَزْحَبَ اللَّهُ اَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَطْمِيرًا سلام آمام صلی اللہ محمد وعیم محمد اللہ تعالیٰ فی محکمِ کتابِهِ المُبِين وَهُوَا أَزْدَقُ السَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یَا أَيُّهَا الَّذِينَا آمَنُوا آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَآمَنُوا بِرْرَسُولِهِ يُؤْعِقُنْ قِفْلَيْنَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشَوْنَا بَحْرِ وَيَفْقِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اللَّهُ عُمَّاسِ صَلی اللَّهُ وَحَمَارِ 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 مجلس کا آواز سوچ رہا تھا کہ جیسا میں گھر سے تیاری کر کے آیا تو بیسا کروں مگر آپ سامعین کی اس قدر شوق کو اور محبت اہلِ بائد کو دیکھ کر سوچ رہا ہوں کہ اس مصرے سے اعتداء کروں اپنی اس مجلس کے عنوان بلندی کی کہ جس کا پڑھنے کا شرق تصدق صاحب نے حاصل کیا تو آجیبا تصدق صاحب نے جو پڑھا کیا خوب تھا خلوص کی روشنائی لے کر بدیدہ تر حسین لکھنا یقین جانے ذری صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ مجلسیں کتنی بڑی نعمت ہیں کہ ان سوا دو مہینے میں عالموں سے آپ درس لے کر اولاد کی تربیت کا والدین کے احترام کا استاد کے احترام کا عبادتوں کے وجہ لانے کا حج و عمرہ کی اہمیت کا زکاة و خنس کو ادا کرنے کے طریقوں کا یہ درس لے کر قرآن کو سمجھنے کا حدیثوں کو سمجھنے کا سنتوں کو اپنانے کا یہ درس اس مجلسے ادا سے لے کر آپ گیارہ باقی دس مہینے اپنے نفس سراتِ مستقیم پر قائم رکھتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے یہ فرشِ عذا کہ جو آپ کو بتلاتی ہے کہ دیکھو حرام سے اشتناب کرو حلال کی طرف بڑھو رسکِ طیبہ کی طرف بڑھو کتنی کتنی بابرکت ہے یہ فرشِ عذا کہ جس نے تمہیں یہ سمجھایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلِنْسَ اِلَّا لِيَا بَدُونَ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں تو اب سمجھ میں آیا یہ بات کہ مومن کا دراصل ہر عمل عبادت گھر میں جب صبح کے وقت نماز کے لئے اٹھتا ہے عبادت ہے نماز وجہ لاتا ہے عبادت ہے نماز کے بعد جب وہ ناشتہ کرتا ہے رسکِ حلال سے عبادت ہے رسکِ حلال سے جب وہ رسکِ حلال کمانے کیلئے جاتا ہے عبادت ہے جب رسکِ حلال کمانے کی جلیے جا رہا ہے وہاں پہ جو کام انجام دے رہا ہے محنت کر رہا ہے عبادت ہے جب وہ واپس گھر پر آتا ہے اگر بیر بچے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو عبادت ہے رالدین کے ساتھ بیٹھتا ہے تو عبادت ہے بھائی بھروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو عبادت ہے تمہارا ہر عمل عبادت جب تم رات کو نماز پڑھ کر کلمہ پڑھ کر سوتے ہو تو عبادت تمہارا سونا عبادت تم مسلمان کا یاد رکھو آج کی اس ربی الاول کی پہلی مجلس اور اس محرم کے عزا کی آخری مجلس سے یہ درس لیتے جاؤ کہ تمہارا ہر عمل عبادت ہے ہر عمل عبادت ہے تو یاد رکھو کہ ہر عمل کے عبادت سمجھ کر جب کر رہے ہو تو جب تم کہیں جوب پر جاؤ تو کوشش کرو کہ گالی گلوچ سے اشتناف کرو دوسری بری باتوں سے اشتناف کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری عبادت میں کمی ہو جائے یہ وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے کہا کہ سنو تمس سخر مزاق اڑانا مزاق کرنا ہسنا اسے کم اسے کم رکھو یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے اب سمجھ میں آئے کہ یہ عبادت ہے تمہارا ہر عمل عبادت ہے اور جب ہر عمل عبادت ہے تو دوستوں سے جب مل بیٹھو تو کوشش کرو اس کے غلط الفاظ استعمال نہ ہو تو یہ درس ہے اور آپ اگلے دس مہینے براہ کرم کوشش کریے گا کہ عبادت تم مستقل کریں دین کے قریب رہیں تاکہ جب فرش عزا پر آئیں تو آپ کو محسوس ہو کہ میرے مولا کی فرش عزا پر بیٹھ رہا ہوں اور یقین جانے آپ کے عمل میں عمل خیر نہ ہوتا تو آپ اس فرش عزا پر نہ ہوتے ہیں میرے مولا کی چاہت ہے کہ آپ یہاں آئیں اور زینت پائیں تو آپ آئیں تو یہ فرش عزا کی بلندی ہے یہ فرش عزا کی بلندی ہے کہ آپ جب اس پر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کی کردار تو وہ بلند کر دیتا ہے تصدق نے یہی تو پڑھا کہ خلوص کی روشنائی دے کر بدیدہ تر حسین لکھنا مجھے اتنا اچھا لگا یہ مصرہ کہ میں نے تصدق بھائی سے کہا ذرا اس کا تشریح یا ترجمہ تو میرے لئے کر دیجئے تو تصدق نے بڑی خوبصورتی سے اس کا ترجمہ کیا کہ دراصل حسین لکھنے کے لئے دعوات بازار سے نہیں خریدی جائے گی انک بازار سے نہیں خریدی جائے گی تصدق یہ حسین لکھنے کے لئے اصل میں جو روشنائی یا انک چاہیے وہ ہے خلوص کی اور اگلے اگلے آخر مصرے کا ترجمہ کیا تصدق بھائی نے کہ بدیدہ اتنا حسین لکھنا یعنی جب تم حسین لکھو تو تمہارے آنکھوں سے آسو جاری ہو میں نے کہا تصدق بھائی آپ نے آدھے مصرے کے ساتھ انساف کیا آدھے کے ساتھ نہیں تصدق بھائی معذرت کے ساتھ کہنے لگے کیسے میں نے کہا سنو شائل جب لکھ رہا تھا تو وہ لکھ کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ سنو خلوص کی روشنائی لے کر یعنی اخلاص سے ذرا سا بھی ہٹے تو حسین تمہیں نہیں ملے گا تو پہلی شرص حسین لکھنے کے لئے یا حسین پانے کے لئے خلوص ہو اور دوسری شرص یہ ہے کہ بدینہ تر حسین لکھنا عبادت کرنے کے لئے وضو ضروری ہے میرے حسین کا نام کے لئے ضروری ہے کہ تمہاری آج موسیقی موسیقی